ملتان نے خود ساکتہ مہنگائی کا جن بے قابو ہو چکا ہے ادرک کی سرکاری قیمت چار سو مارکٹ میں چار سو سی روپے کلوں میں فروغت ہو رہا ہے لیسن کے سرکاری قیمت پانسو اسی ہے لیکن مارکٹ میں چھ سو روپے کلوں میں دستیاب ہے اسی طرح پیاس کے سرکاری قیمت ایک سو تیس اور مارکٹ میں ایک سو ساٹھ روپے کلوں فروغت ہو رہے ہیں شکیل سلطان ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں شکیل مارکٹ کی تازہ ترین صورتحال سے ہمیں آگاہ کیجئے گا جی بلکل مارکٹ کی آج کی تازہ ترین صورتحال بھی ویزی ہی ہے جیسی ملتان میں پہلے رہی ہے خود ساکتہ مہنگائی ہمیشہ ہی ملتان شہر میں بے قابو رہی ہے زلعی انتظامیہ کے جو دعوے ہیں کہ سرکاری قیمتوں کو عمل درامت کروانے کے لیے مجسٹریٹ جو ہیں وہ مسلسل کام کر رہے ہیں لیکن اگر مارکٹ میں اندر جا کر دیکھا جائے تو اس کی کوئی عمل درامت نظر نہیں آتا جس میں آج کے تازہ بھاؤ کو ہی دیکھ لیا جائے تو سبزیوں میں دیکھا جائے تو جس میں چائنہ لیسن ہے وہ مارکٹ میں ابھی بھی چھ سو روپے فی کلو تک فروخت ہو رہا ہے جبکہ اس کی سرکاری قیمت جو ہے وہ کافی کم ہو چکی ہے پہلے کل چھ سو تھی آج پانچ سو سی مقرد کی گئی ہے بیس روپے جو ہیں وہ زیادہ وصول کیے جا رہے ہیں اس کے ساتھ جو ادرک کی بات کی جائے تو ادرک مارکٹ میں چار سو اسی روپے فی کلو کے ساتھ سے فروخت ہو رہی ہے لیسن اور ادرک جو ہیں یہ کئی ماہ سے اسی قیمت پر بدقرار ہیں اس سے پہلے سولہ سو بارہ سو تک بھی پہنچے تو اب پانچ سو چار سو اسی تک آئے ہیں چھ سو تک آئے ہیں تو وہیں ان کو بریک لگی ہوئی ہے کوئی کمی خاص دیکھنے کو نہیں مل رہی جبکہ دیگر موسمی سبزیوں کی بات کریں جس میں سوہانجنہ تین سو بیس روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے بہت کم عرصے کے لیے آتا ہے یہ سبزی اور اس کے ساتھ جو مطر ہے مطر موسمی سبزی ہے ان دنوں دو سو ساٹھ فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے یہ پہلے تین سو بیس چار سو میں بھی دستیاب تھی دوسرے علاقوں سے منگوائی آتی تھی اب مقامی سبزی دستیاب ہے مقامی فصل دستیاب ہے تو اس کی قیمت میں گزشتہ روز کمی دیکھنے کو ملی تھی تو آج بھی مارکیٹ میں دو سو ساٹھ فی کلو فروخت ہو رہی ہے اس کے ساتھ اگر بات کیجئے سبز مصالہ جات سبزیوں کی سبز مصالہ جات سبزیوں نے شہریوں کو خاصہ پریشان کیا ہوا ہے اس میں اگر پیاز کو دیکھ لیا جائے پیاز پہلے کئی دنوں سے ایک سو بیس سو روپے میں فروخت ہو رہا تھا لیکن اب پیاز جو ہے وہ ایک سو ساٹھ سے ایک سو اسی روپے فی کلو فروخت ہونے لگا ہے اور اس کی سرکاری قیمت کو دیکھا جائے تو وہ حیران کن فرق دیکھا جا رہا ہے سرکاری قیمت پیاز کی ایک سو تیس روپے ہے اور مارکیٹ میں دیکھ لیں ایک سو ساٹھ سے ایک سو اسی تک فروخت ہو رہا ہے پچاس سے ساٹھ فرق جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے اس کے ساتھ ٹھماٹر مارکیٹ میں ایک سو بیس پہ فی کلو پروفت ہونے لگا ہے اور ٹیماتر کی اگر آپ سرکاری قیمت کو دیکھیں تو وہ نوے سے چورانوے پہ فی کلو تک مقرر کی گئی ہے آلو کو دیکھا جائے آلو سو سے ایک سو بیس میں مارکیٹ میں دستیاب ہے اس کی سرکاری قیمت کو دیکھا جائے تو سرکاری قیمت بھی اس کی اسی سے چورانوے پہ فی کلو تک مقرر کی گئی ہے آلو میں مختلف جو ہے وہ کالٹی آ جاتی ہے ایک سو پچاس گرام کا جو دانہ ہے وہ ایک سو بیس تک میں مارکیٹ میں مل رہا ہے جو سو گرام کا ہے پھر اسی گرام کا ہے تو اول دوئم اور سوئم کی حوالے سے آلو کی قیمتیں جو ہیں وہ مختلف دیکھنے کو ملتی ہیں ہر ایمیرچ بھی ایک سو بیس میں فروغت ہو رہی ہے اب اگر تھوڑا سا موسمی سبزیوں کی بات کی جائے وہ موسمی سبزیاں جو ملتان کے گرد و نواغ علاقوں سے ہی منگوائی جاتی ہیں جس میں گوبی ہے گاجر ہے مولی ہے شلجم ہے یہ تمام تر جو ہیں یہ مقامی سبزیاں ہیں اس وقت ان کی قیمت کچھ کم ہو گئی ہے مارکیٹ میں سو سے کم میں دستیاب ہونے لگی ہیں اور ان کی سرکاری قیمتیں میں بھی کچھ زیادہ فرق نہیں دیکھا جاتا پانچ سے دس اٹھ پہ کا فرق جو ہے وہ برقرار ہے اگر پھلوں کی مارکیٹ میں جائیں تو پھلوں کی مارکیٹ میں انگور کی آج کی سرکاری قیمت 394 پہ تک مقرر کی گئی ہے شکیل بتائیے آپ کی دکانداروں سے بات چیت ہوئی ہے کیوں سرکاری نرک پر عمل نہیں کیا جا رہا دکانداروں سے بھی سوالے سے بات ہوتی ہے ان کی بھی رائے لیتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں منڈی سے ریٹس جس طرح ملتے ہیں اسی طریقے سے ہم آگے فروغ کرتے ہیں اگر ہم سرکاری قیمتوں پر عمل کریں تو ہمارا نقصان ہوتا ہے کیونکہ فرض کریں منڈی سے اگر وہ آلو لے کے آ رہے ہیں سو روپے فی کلو کے حساب سے تو وہ اپنے منافع نکال کر اپنے خراجات نکال کر ایک سو بیس تک فروغ کریں گے لیکن سرکاری قیمت جو ہے وہ چورانوے ہے اگر منڈی میں ہی سرکاری قیمتوں کو لاغو کروایا جائے جو تھوک کا ریٹ ہے تو آگے پرچون کا ریٹ جو آگے دکان پر ہے وہ لاغو ہو سکتا ہے تو اس حوالے سے دکانداروں کا ساتھ میں یہ بھی ایک علا نظر آتا ہے کہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ جو ہیں وہ چھوٹی دکانوں پر تو چھاپے مار رہے ہوتے ہیں بھارے جرمانے کر رہے ہوتے ہیں وہ منڈیوں پر بھی اسی طرح اپنا جو ہے وہ کریک ڈاؤن کریں اور وہاں قیمتیں لاغو کرویں تب جا کے یہ آم مارکیٹ میں جو ہے وہ قیمتیں لاغو ہو سکتی ہیں اور وہی صورتحال ہمیں پھلوں میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے پھلوں میں جس طرح کیلہ جو ہے وہ فی درجن کم سے کم پھلوں کے دکاندار اور سبزیوں کے دکاندار اس کے ساتھ جو عام ریڈیوں پر پروکت ہو رہی ہے وہ بھی اور منڈی کے ریڈ وہ بھی اور سرکاری ریڈ یہ تمام تر ریڈ جو ہیں یہ مختلف ہیں سب کے مختلف ہیں تو اس حوالے سے زلین زامیہ کی جو کارکردگی ہے وہ کھل کر سامنے آتی ہے کہ ناکام ہو رہے ہیں کیونکہ کہیں بھی کوئی ایک جیسا ریڈ دیکھنے کو نہیں مل رہا تو بات تو وہیں سے شروع ہوتی ہے کہ آڑتیوں سے منڈیوں سے ریڈ کو لاغو کروایا جائے پھر آگے دکانداروں تک بھی وہی ریڈ پہنچیں گے اور عام شہری کو بھی سرکاری قیمت پر جو ہے وہ ریڈ مل سکتا ہے جی بہت شکریہ آپ کا شکل سلطان اپ ڈیٹ کرنے کے لیے